اسلام علیکم ایرون کیسے ہیں آپ لوگ ہریت سے ٹھیک ٹاک میں بھی ٹھیک ہوں اللہ پاک کا شکر ہے ویلکم ٹو مائی نیو ویڈیو جی آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ جو بی ون ٹیسٹ ہے اس میں کون کون سے گریڈ ہوتے ہیں اور کون کون سے گریڈ والا پاس ہے اور اے اے والا پاس ہے یا بی والا پاس ہے یا سی والا پاس ہے یا ڈی والا پاس ہے کیونکہ بی ون ٹیسٹ میں ٹاپک ہوتا ہے پانچ منٹ ٹاپک پہ بات ہوتی ہے اور پانچ منٹ جو دوسرے چھے ہیں اس پہ بات ہوتی ہے تو دونوں میں وہ گریڈ دیتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سے گریڈ والا پاس ہے کیونکہ ابھی بھی جو تھوڑی دیر پہلے ایک بندے کا میسیج آیا کہ بی بی والا پاس ہے تو کافی زیادہ لوگ بی ون ٹیسٹ پاس ہو رہے ہیں تو اس وجہ سے پھر میسیج کرتے ہیں کہ بھائی میرا گریڈ اے آیا ہے یا بی آیا ہے یا سی سی آیا ہے یا سی ڈی آیا ہے کیونکہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ گریڈ ہوتے ہیں اے اے ہوتا ہے یا بی بی ہوتا ہے یا بی سی ہوتا ہے یا اے بی ہوتا ہے اس طرح کے سارے گریڈز وہ دیتے ہیں کیونکہ ٹاپک اور ٹائٹل میں پانچ منٹ پہلے بات ہوتی ہے اور پھر وہ آپ سے ڈیفرنٹ فیسٹیوال میوزک اور ڈیفرنٹ پہ وہ بات کرتا ہے یا ٹرانسپورٹ پہ تو اس سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ لائف ان دا یو کے ٹیسٹ جتنے بھی لوگ میرے لنک سے پاس ہوئے ہیں انہوں نے بہت اچھے میسیجز کیا ہے اکسہ سسٹر نے میسیج کیا ہے جی الحمدلللہ اللہ کے فضل و کرم سے لائف ان دا یو کے ٹیسٹ پاس ہو گئی ہے اور لنک انہ آف ہے جس سے میں نے ریڈی کیا ہے یہ جٹ لائف ان دا یو کے بہت اچھا میسیج کیا ہے trans deposited box نے بتایا کہ جو لنک ہے جو شیرد کیا ہے بہت ہی اچھا ہے اس سے میں پاس ہو گیا ہوں اور یہ سردار جی نے میسیج کیا ہے کہ برادر میں لائف ان دا یو کے ٹیسٹ پاس ہو گیا یہ تو آپ نے دیکھا کہ Life in the UK test جو میں نے لنک شیئر کیا ہے کتنے زیادہ لوگ پاس ہو رہے ہیں بہت ہی آسان لنک ہے جس کو پاس کرنا ہے وہ میری ویڈیوز دیکھیں اس پہ میں نے ساری تفصیل سے بتا دیا کیسے بک کرنا ہے کیا کیا لنک میں کرنا ہے تو آج کی ویڈیو بی ون ٹیس کے بارے میں ہے کہ گریڈ کون کون سے والا پاس ہے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جس کو جو بھی مجھے میسیجز کرتے ہیں انسٹراغرام پہ میں نے سب کو بتایا کہ مجھے کمنٹ میں میسیج کریں یا انسٹراغرام پہ جائن کریں تو پلیز ادھر کہیں میرا انسٹراغرام آ رہا ہے تو مجھے انسٹراغرام پہ جائن کریں میسیج کریں میں آپ کے سارے میسیج کے جواب دے دوں گا ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو میں بات کرتے ہیں جی گریڈ جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں اور کس طرح کے گریڈ ہوتے ہیں اور کون کون سے گریڈ والا پاس ہے جو بی ون ٹیسٹ کے گرئیڈ ہیں وہ اگریڈ ہوتا ہے بی گریڈ ہوتا ہے سی گریڈ ہوتا ہے اوڈ جو اگزیمینر ہے وہ آپ کے جو ٹاپک آپ گھر سے لکھ کے لے کے جاتے ہو جیسے میں نے می فیملی سب کو ریکمنٹ کیا ہے کہ آپ نے می فیملی ٹاپک رکھنا ہے یا می کنٹری رکھنا ہے دونوں کی ویڈیوز پہ میں نے کوئیسٹن آنسر بنا دیا وہ دیکھ لیں اور جو بی ون ٹیسٹ کیسے بک کرنا ہے وہ بھی میں نے ویڈیو بنا دیا اور کون سا بک کرنا ہے وہ بھی میں نے بنا دیا ویڈیو وہ پلیس باچ کر لیں تو جب آپ بی ون ٹیسٹ بک کریں گے کہ پہلے پانچ منٹ ایک زیادہ آپ کے جو ٹاپک ہے نا جو آپ کا ماں فائملی اگزمپل ہے آپ نے ماں فائملی ٹاپک رکھا ہے تو اس پہ وہ بات بات کرے گا پہلے پانچ منٹ جو آپ کے ٹائٹلز ہوں گے مائی سبلیم ہو گیا مائی پیرنٹس ہو گیا مائی ان لاز ہو گئے ٹھیک ہے جو آپ ٹاپک فارم گھر سے لے کے جاؤ گے تو اس پہ وہ بات کرے گا یہاں پہ میں کلیر بھی کر دوں جو ٹاپک فارم ہے جب آپ اپنا ٹیسٹ بک کرتے ہو تو ٹاپک فارم آپ نے جہاں سے ٹیسٹ بک کیا ہے نا تو کل ایک بندے کا میسیج آیا تھا یا زیادہ آتے ٹاپک فارم کہاں سے لینا ہے تو جب آپ ٹیسٹ بک کرتے ہو تو ٹاپک فارم وہیں ٹاپکس لکھا ہوگا ٹاپکس پہ کلک کرنا ہے اور آپ نے بی ون ٹیسٹ جی ایسی گریڈ فائی کا ٹاپک فارم ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے وہ ہی آپ نے نکالنا ہے پیپر پہ اور وہاں پہ درمیان میں آپ نے اپنا ٹاپک مائی فیملی اور جو دائرے پانچ بنے ہیں اس میں آپ نے اپنے جو ٹائٹلز ہیں وہ لک کے لے کے جانے ہیں جیسے مائی فیملی ہے مائی سیبلنگز ہیں مائی پیرنٹس ہیں مائی ان لاؤز ہیں جو بھی آپ کے مائی سیبلنگز بغیرہ جو بھی آپ کے مائی چیلڈرن ہیں آپ نے لک کے لے کے جانے ہیں تو جب وہ آپ اپنا ٹاپک اور ٹائٹل فارم لے کے جائیں گے تو پہلے پانچ منٹ آپ کے وہ ٹاپک اور ٹائٹل پر بات کرے گا اس میں وہ گریڈ ہوتے ہیں آپ اپنے ٹاپک اور ٹائٹل فارم پر جو ٹویسٹن آنسر وہ کرے گا جواب دیں گے تو اگزیمینر وہ آپ کی گریمر چیک کرے گا اور گریمر پہ وہ آپ کو وہ اپنا گریڈ دیتا ہے ٹھیک ہے اور جب آپ اپنی انگلیش میں اس کو آنسر کرتے ہو تو وہ ساتھ ساتھ نیچے آپ دیکھیں گے کہ وہ لکھ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ اس نے اس میں گریمر میں یہ غلطی کیا یا یہ ٹھیک کیا ہے تو وہ آپ کو اس حساب سے گریڈ دیتا ہے ٹھیک ہے جب آپ اپنا ٹاپک اور ٹائٹل لے کے جائیں گے اس حساب سے وہ آپ کو وہ پہلے پانچ منٹ کا وہ جو آپ نے ٹیسٹ دیا ہے اس پہ وہ آپ کو گریڈ دے گا تو دوسرا حصہ آجاتا ہے جی دوسرا فائف منٹ کا حصہ کیونکہ ٹوٹل تو ٹین منٹ کا ٹیسٹ ہے نا تو وہ آپ کو یا میوزک پہ بات کرے گا یا فیسٹیول پہ بات کرے گا یا ٹرانسپوس پہ بات کرے گا یا سپیشل اوکیزن کے پہ بات کرے گا تو اس میں سے وہ آپ پہ پرسنل ایکسپیرینس پہ بھی بات کر سکتا ہے تو جب وہ آپ کو دوسرے پانچ جو چھے ہیں اس میں سے وہ آپ سے بات کرے گا میوزک پہ بات کرے گا، کہ کون سا میوزک سنتے ہو، کیسے میوزک سنتے ہو؟ اپس کو پسند کرتے ہو یا نئے سانگ پسند کرتے ہو؟ اپس کو پسند آجاتا ہے؟ اپس کو پسند کرتے ہیں، اپس کو پسند کرتے ہو؟ اپس کو پچھنے پھنے پھر متوانی پھر موسائلے کسنتے ہیں سالتی ہو؟ ویagonی کچھ۔ آپ کا یا آپ کی ٹرانسپور پہ بات کر سکتا ہے کہ آپ گاڑی چلاتے ہو گاڑی چلاتے ہو یا نہیں چلاتے بس پہ آتے ہو بس پہ کیسا سفر ہے جب بس پہ آپ آتے ہو کیا کیا دیکھتے ہو تو اس طرح آپ کو میں بتا دوں ایک چیز کلیر کہ جو بھی آپ کا وہ بی ون ٹیسٹ ہوتا ہے وہ سچ یا جھوٹ کا ٹیسٹ نہیں ہوتا جیسے کسی کے اگزیمپل ہے اگر نئی نئی شادی ہوئی ہے تو بچے نہیں ہیں تو اس نے لکھ دیا ہے میرے چیلڈرن ٹائٹل تو اس نے آپ سے پوچھ لیا کہ آپ کے بچے کتنے ہیں تو آپ نے بتایا میرے دو بچے ہیں تو اس نے آپ کی وہ گریمر چیک کرنی ہے گریمر چیک کر کے اس نے آپ کا وہ آپ کا گریڈ لکھنا ہے یہ نہیں چیک کرنا کہ آپ نے سچ بولا یا جھوٹ بولا کہ آپ کے ڈاکومنٹس میں جائے گا وہ پورا دیکھے گا کہ یہاں اس میں تو نہیں نہیں شادی ہوئی ہے اس کے تو بچے ہی نہیں ہیں اس نے جھوٹ بول دیا ہے ایسا کچھ نہیں ہے یا آپ نے ڈیٹا برت اس نے پوچھی آپ نے غلط بتا دیا ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ سچ اور جھوٹ کا ٹیسٹ نہیں ہے یہ آپ کی گرامر کا ٹیسٹ ہے گرامر کے اس کا مطلب ہے کہ آپ سمجھ سکتے ہو انگلیز جو وہ سوال کر رہا ہے یا آپ سمجھا سکتے ہو وہ آپ کو جواب دے رہے ہو وہ سمجھ سکتا ہے کہ وہ آپ اتنے قابل ہو کہ وہ آپ کی گرامر میں اگر تھوڑی بلتی گلتی بھی ہو گئی ہے تو وہ اس کو ای گریڈ میں دے دے یا بے گریڈ میں دے دے یا ڈے گریڈ میں دے دے ٹھیک ہے یہ ساری چیزے ای میں نے آپ کو کلیر کر کے بتا دیسیں اب ہی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو گریڈ ہوتے ہیں اس میں پہلے میں vh a a گریڈ ہو سکتا ہے b b گریڈ بھی ہو سکتے Pep cc گریڈ بھی ہو سکتا ہے اور ڈڈی گریڈ بھی ہو سکتا ہے پاسingارس ہے آپ سب سے اچھا ہے وہ a a گریڈ ہے پہلا ٹوپک باہنہ میں آپ کو پہلے بتایا اور پھر دوسرا جو آپ کا حصہ ہے دونوں پانچ پانچ منٹ کے ٹیسٹ سے ایسا نہیں ہے کہ پانچ پانچ منٹ کے ہو سکتے ہیں پہلے بھی وہ آپ کو چھے منٹ کا ٹیسٹ لے کے اٹھا کے دے سکتے ہیں کہ آپ کا اے ایک گریڈ آ گیا تو یہاں پہ سب سے جو بہترین گریڈ ہے نا وہ اے اور اے ہے پہلے حصے میں بھی آپ کو اے ملے کہ آپ کی گرامر بہت اچھی ہے اور دوسرے حصے میں بھی آپ کو اے ملے کہ وہاں پہ بھی آپ کی جو آپ سے سوال ہوئے ٹرانسپورٹ پہ میوزک پہ یا سپیشل لوکیجن پہ جس پہ بھی اس نے آپ سے بات کی وہاں بھی آپ نے اس نے آپ کو اے گریڈ دیا ہے تو اے اے گریڈ سب سے اچھا وہ پاس ہے تو یہاں پہ آ جاتا ہے جی آپ بی گریڈ تو اے اور ب بھی وہ دے سکتا ہے کہ پہلے حصے میں ٹاپک اور ٹائٹل میں آپ نے اے لیا اور دوسرے حصے میں آپ نے بی لیا تو پھر اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے حصے میں آپ نے بی لیا بی گریڈ اور دوسرے حصے میں آپ نے سی لیا تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے حصے میں آپ نے سی لیا اور دوسرے حصے میں آپ نے ڈی لیا تو یہ سارے پاس ہیں جی تو اے والا بھی پاس ہے اے والا بھی پاس ہے بی بی والا بھی پاس ہے سی سی والا بھی پاس ہے اے بی والا بھی پاس ہے بی سی والا بھی پاس ہے اور سی ڈی والا بھی پاس ہے ڈیپینڈ کرتا ہے جو سب سے زیادہ اچھے گریڈ ہیں وہ اے ہیں وہ بی ہے اور وہ سی ہے ٹھیک ہے یہ تینوں والے پاس ہیں جس کا EV آیا وہ بھی پاس ہے جس کا A A آیا وہ بھی پاس ہے جس کا Búsica آیا وہ بھی پاس ہے جو CD ہے اس میں وہ تھوڑا سہ کام مارجن ہے تو زیادہ اچھے onwards A B اور C یہ تینوں والے پاس ہے اس میں AA بالا بھی پاس BB بالا بھی پاس اور CC بالا بھی پاس اس میں میں نے پہلے بھی آپ کو بتا دیا کہ ABD ہو سکتا ہے grade BC بھی ہو سکتا ہے اور CD بھی grade ہو سکتا ہے تو یہ سارا میں نے آپ کو بتا دیا کہ ٹاپک اور ٹائٹل آپ چیز کر کے لے جاؤ گے ٹاپک آپ ڈاؤنلوڈ کرے گے اور گریڈ اس میں وہ آپ کا ٹوٹل ٹین منٹ کا ٹیسٹ ہے ٹیسٹ میں وہ آپ کو وہ بتا دے گا کہ گریڈ جب بھی آپ اپنا ٹیسٹ دوگے آپ کو ریزلٹ جو ہے ہمیشہ وہ نیکس مورننگ نو بجے تک آتا ہے جو آپ کا ریزلٹ ہے نا ریزلٹ وہ آپ کو بتائیں گے اسی وقت نہیں بتائیں گے کہ آپ گر چلے جائیں گے نیکس مورننگ نو بجے کے بعد وہ آپ کو زیادہ تر ای میل سب کی آ جاتی ہے اور سب کو وہ ای میل کر دیتے ہیں کہ آپ کا یہ یہ میریٹ ہے گریڈ نہیں بتاتے ہیں میریٹ بتاتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کا یہ میریٹ آیا ہے ٹھیک ہے آپ کو کانگریجلیکشن وہ بول دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ سارا آپ کا پروسیس ہو گیا ہے اور آپ کو میں بتا دوں جو آپ کا وہ ٹرنیٹی کالیج والوں کا جو آپ کا وہ result card ہے نا اس کے آپ کو وہ 12 پونڈ وہ extra charge کرتے ہیں یا تو پھر آپ کو email کر دیتے ہیں وہ آپ خود download کر لیتے ہو پیپر پر یا آپ کو actually original card چاہیے نا تو وہ آپ کو وہ 12 پونڈ یا 10 پونڈ یا 11 پونڈ وہ extra charge کرتے ہیں کہ وہ trinary card والوں کا وہ proper جو ایک پہلے تو free دیتے تھے میرا free آیا تھا لیکن وہ 12 پونڈ charge کرتے ہیں میں نے سنا ہے کہ آپ کو وہ examiner آپ کا وہ جو sheet board ہوتا ہے وہ بیجتے ہیں کہ یہ آپ کا trinary card والوں کا یہ board ہے یہ paper ہے اس پہ آپ کا لکھا ہوتا ہے کہ آپ pass ہو یا fail ہو تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو help کرے گی آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو سارا بتا دیا جس کسی کا بھی کوئی extra سوال ہے کمنٹس میں بتا دے یا instagram پہ join کرے تو آپ کو وہ میں جواب دے دوں گا یہ والی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ